یوم علی کا سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا 3700 اہلکار ڈیوٹی پر معامور ہوں گے 12 ایس پیس جلوس کی سیکیورٹی کی نگرانی کریں گے جب پہ جلوس کے راستوں کو سراغ رسا کتوں سے چیک کیا جائے گا اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں فیاز ملک سے فیاز ملک بتائے گا سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے جلوس کے حوالے سے بکت تاریخ یوم علی کے حوالے سے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں کربلا گامشاہ کے باہر اور یہاں پر ابھی سے پولیس نے اپنے سیکیورٹی انتظامات ان کو حتمی شکل دیتے ہوئے پقیدہ طور پر مورچے جو ہیں وہ بنا دیا گیا اگر میرا کیمرہ بین یاسر آپ کو دکھا سکے تو کربلا گامشاہ کے اردگر جو ہے وہ مورچے بنا دیا گیا اور یہاں پر کل یوم علی کا مرکزی جلوس جو ہے وہ شام کو آ کر اختتام پذیر ہوگا مرکزی جلوس جو ہے وہ اندرون یکی گیٹ سے برامد ہوگا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے بعد یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوگا اس جلوس کی سیکیورٹی کے لیے تین ہزار سات سو سے زائد پولیس افسران اور اہل کار جلوس کے راستوں پر تائنات کیا گیا ہیں جبکہ بارہ ایس پی بھی جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کو چیکنگ کرنے کے لیے یہاں پر تائنات کیا گیا ہیں اس مرتبہ سیف شٹی نے شہر کے جو بارہ داخلی اور خارجی راستے ہیں اندرون شہر کے وہاں پر جدید ترین کیمرے جو ہیں وہ نصف کر دیئے گئے ہیں جلوس کے راستے میں جتنی بھی بلندوں بالا آمارتے ہیں وہاں پر سنائپر جو ہیں ان کو ٹیلی سکوپ دے کر تائنات کیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اساتھ بہت جو کہ سکوٹی آفیسر ہیں اساتھ بتائیے گا کس طرح کسکوٹی انتظامات ہیں اور ایردگرد کربلا ایردگرد کی جو آمارتے ہیں گامشا کی یہاں پر بھی اہل کاروں کو تائنات کیا گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مورچہ جات وغیرہ بنائے ہیں کربلا گامشا کے ساتھ اور یہ سامنے اس کے بعد چھتوں پر ڈیوڈی ہے چھت پر مورچے بھی ہیں روپٹاب ڈیوڈی بھی ہے جہاں سے لوگوں نے انٹر ہونا وہاں پہ لوہے کے آنی مورچے وہ رکھے گئے ہیں اور کنٹینر آ چکے ہیں جو ہی اکملے کا راستے بند کر دی جائیں گے خاردار تارے لگا گئے کناتے لگا گئے ہر جگہ پہ مسلح جوان چیکنگ والے جوان اور واک تھرو گیٹ کے ساتھ ڈیوڈی اپنے حکمی مراحل جو ہے مکمل کر چکی ہے تو انشاءاللہ ڈیوڈی جو ہی شروع ہوتی ہے ڈیوڈی انتظامات جو مکمل ہو گئے ہیں جلوس کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں یہاں پر فورٹ لیئر پوائنٹ کے تحت چیکنگ ہوگی جس کے تحت جلوس میں داخل ہونے والے ہر شخص کو چار مختلف مقامات پر چیک کرنے کے بعد جلوس کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور اس کے ساتھ جلوس کی فضائی نگرانی کے لیے بہت شکریہ آپ کا فیاض ملیک آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے